پرشاہتھیوں شواغت ہے آپ کا اٹھی جی ٹی پی جی ٹی آرڈ کیو ٹوپلیٹ فارم پہ میں ہوں مری شکلہ کلا پرشنوطری لے کر کے حاضر ہوں صبح کے بج گئے ہیں آرڈ سب کو بیری بیری گوڈ مارننگ بیچ میں دو دن چھٹی رہا اور کلا پرشنوطری آپ کو نہیں ملا کل ملنا چاہیے تھا قائدے سے پرسو تو سنڈے تھا نہیں ملا تو اس کے لیے شواری آگے ہم اس کو منیز کر لیں گے پھر سے آج سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور کل یا کل تو نہیں اس سے پہلے جو کلاس آپ کو ملی تھی کلا پرشنوطری کی اس میں میں نے شیبنٹی کوششن تک کروا دیئے تھے جو اسثاپت کلا یومورتی کرلہ سے مندد ہے اس ویڈیو میں ہم اس سے آگے بڑھیں گے اور کوششن نمبر شیبنٹی ون سے سٹارٹ کریں گے اسثاپت یومورتی کلا کا یہ جو سریج میں چلا رہا ہوں اس کو اگر آپ نے پورا دیکھ لیا نا کوئی بھی سوال سے واہر آپ سے نہیں پوچھا جائے گا بہت ہی اجلی آپ کے ٹی جی ٹی ایک جام میں یہ جتنے بھی سوال آئیں گے اسثاپت یومورتی کلا سے آپ اسے کھر پائیں گے چلی اسٹارٹ کرتے ہیں سمیں برباد نہیں کریں گے اور ہاں جن لوگوں نے ابھی تک ٹیشٹ جوائن نہیں کیا ہے پلیس ٹیشٹ کو جوائن کریں ٹیشٹ بہت جروری چیز ہے کیونکہ یہ ہی بتاتا ہے کہ آپ کے واشتے ویقی ستدھی کیا ہے اور یہ مانک چلی کہ جیسے ہی یہ گورنمنٹ کا فارمیسن اترپدیس میں ہو جاتا ہے پچیس مارچ کو سپت کرنے آپ لوگ جانتے ہیں اس کے بعد ویکنسی جہادہ سے جہادہ بیس سے پچیس دن لگیں گے آنے میں تو اب ٹائم نہیں بچا ہے اپنے آپ کو پرپیر کریے اچھے سے اور جن کا پڑھائی ٹھیک ہے جنہوں نے بڑھی ہاں سے تیاری کر رکھا وہ ٹیشٹ جوائن کر لیں جن کی پڑھائی ٹھیک نہیں پیڑ کورس جوائن کر سکتے ہیں پیڑ کورس میں جیرو سے لے کر کے یعنی کی شروعات سے جس کو کلہ کا کا بھی نہیں پتا ہے وہاں سے پڑھائی جاتا ہے اور دونوں سے جوائن کرنے کے لئے مجھے فون کر سکتے ہیں 96, 96, 82, 76, 46 پر اس پر آپ فون کر کے ساری جانکاری لے سکتے ہیں سوچنا سماتھوئی اب ہم چلتے ہیں اپنی پڑھائی کی اور کوڑارک مندر کس دیوتا کا مندر ہے کوڑارک مندر کس دیوتا کا مندر ہے یہ بہت ہی سمپل ہے اور یہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ یہ سوری کا مندر ہے کس کا سوری کا مندر ہے جو کوڑارک مندر ہو کس کا ہے سوری کا مندر ہے میناکچی مندر کہاں پرستیت ہے میناکچی مندر میناکچی کس کو کہا جاتا ہے بھگوان بشنو کی پتنی کو میناکچی کہا جاتا ہے میناکچی مندر کہاں پرستیت ہے تنجور میں بیلور میں ہیمپی میں اور اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا اپسان سی مدرائی میں نئی دلی میں اسطحیت جنتر منتر کس کے دوارہ بنوائے گیا راجہ امید سنگھ راجہ پٹیوالا سنگھ کے دوارہ راجہ مادھو سنگھ راؤ راجہ سوائی سنگھ کے دوارہ تو جنتر منتر کا نرمار کس نے کروایا جن کو پتا ہے پھٹا پھٹ کمن باکس میں لکھیں گی جن کو نہیں پتا ہے وہ جہان سے سن کر کی یاد کر لیں گے راجہ شوائی سنگھ کے دوارہ جنتر منتر کا نرمار دلی میں کرایا گیا تھا بسٹو کا سب سے بڑا اسطوپ کہاں استطح ہے اسطوپ ہوتا کہ آپ جانتے ہیں کہ نہیں اب یہ اسی بات ہے میں نے کئی بار بتایا ہے کچھ اس پرکار کا سٹرکچر ہوتا ہے اس کے چاروں طرف بھومنے کے لیے اس میں جو ہے ایک گلی جیسا بھی بنایا جاتا ہے بسکلی اسطوپا جو ہے وہ بہت دھرم میں پرتیق ہوتا ہے مہا پر نرمار کا پرتیق ہوتا ہے کیونکہ جب بہت سنت بہت سنت تو مر جاتے ہیں تو جو ان کی جو اسطھیاں ہوتی ہیں ان کو اسطح رکھا جاتا ہے اور ایک بڑا سا اسٹرکچر بنایا جاتا ہے جیسے اسطوپا کہا جاتا ہے سوال یہ پوچھ رہا ہے کہ سب سے بڑا اسطوپا کہاں پرستیت ہے بھارت میں کی جاوہ میں کی افغانستان میں کی سری لنکا میں کوشن نمبر سیونٹی فور اور اس کا صحیح انصر ہوگا آپسن بھی جاوہ جاوہ میں سب سے بڑا اسطوپا اسطحت ہے ٹھیک ہے نا منس صدار نرمیت سربادک پراشین مورتی سلپ منس کے دورہ نرمیت سب سے پراشین مورتی سلپ کیا ہے دا رینڈیر دا بینس آف ویلنڈارف دا ہیڈ آف وارکا دا ڈانسنگ گرل تو یہ بتانے ہیں آپ کو کہ سب سے پراشین مورتی سلپ کیا ہے کوشن نمبر سیونٹی فائیب اور اس کا صحیح انصر ہو جائے گا دا بینس آف ویلنڈارف ٹھیک ہے نا یہ میں نے پڑھایا تھا آپ کو بیسٹن آرٹ کی کلاس میں ایک مورتی سی عورت کو دکھایا تھا میں نے کہ اس کا مورتی ملا تھا اور وہ کافی بڑا اس کا اسٹرکچر تھا تو وہی ہے دا بینس آف ویلنڈارف آگے دیکھیں گے ہنڈولا محل کہاں استیت ہے ہنڈولا محل کہاں استیت ہے مانڈو میں کی جائپور میں کی گوالیر میں کی کوڈ آرک میں بہت بڑھا سوال ہے اور ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں ٹی جی ٹی میں کوشن نمبر سیونٹی سکس اور اس کا صحیح انصر ہو جائے گا مانڈو ہنڈولا کہاں استیت ہے مانڈو میں برہ دیشور مانڈر کہاں استیت ہے برہ دیشور مانڈر جائپور دولت آباد تنجور یا مہابلی پورم جن کو صحیح اتر پتہ ہے پھٹا پر کمین باکس میں لکھیں گے اور جن کو نہیں پتہ ہے ان کو تو دیکھ کی یاد ہی کرنا پڑے گا برہ دیشور مانڈر جو ہے تنجور میں استیت ہے ٹھیک نا چلی آگے دیکھتے ہیں نمد میں سے پاربتی کا پرشدھ مانڈر کہاں پر ہے دیوگڑ میں نشنا کتھار میں ایرن میں یا بھومرا میں پاربتی کا مندر کہاں پر استیت ہے کوشن نمبر 78 اور اس کا صحیح انسر ہو جائے گا نشنا کتھار سکندر لودی کا مقبرا کہاں استیت ہے دلی میں جائپور میں کانپور میں یا آگرا میں تو یہ تو بہت ہی سیمپل ہے آپ سب کو پتہ ہوگا نہیں پتہ ہے تو یاد کر لیجی دلی میں سکندر لودی کا مقبرا کہاں ہے دلی میں چوشتھ یوگنی مندر کہاں استیت ہے چوشتھ یوگنی مندر کہاں استیت ہے کوشن نمبر 80 اور اس کا صحیح جواب کیا ہوگا آپ سنگیے خجو رہو ابھی میں ریسنٹلی خجو رہو گھونکی آیا ہوں سارے ٹیمپلز کو میں نے آپ کو دکھایا بھی تا لائب کر کے وہاں سے گجب کی سندجنہ ہے کبھی بھی خجو رہو جائیے تو اس کو ضرور دیکھئے اور وہ بتاتا ہے کی ہم کتنے جیدہ سریشت تھے کلا کے فیلڈ میں ہم نے اگر اس کو مینٹین کر کے رکھا ہوتا تو آج واسطوں میں امریکہ بریٹین فرانس چرمانی جیسے دیس ہم سے کافی پیچھے ہوتے ہیں ہم نے جن اسٹرکچر کا اندرمار سن نو سو پچاس اس بھی میں کر لیا تھا وہ آج کوئی کلپنا تک نہیں کر سکتا لیکن وہی وہ تہنہ کی اپنے پارمپرک کارے کو اگر آپ نے چھوڑ دیا اور دنیا کا نکل کرنے لگے تو سفلتا نہیں ملتی ہے آگے دیکھتے ہیں راجہ رانی مندر کہاں ایستیت ہے راجہ رانی مندر کہاں ایستیت ہے مہابلیپورم میں بھونیشور میں شنگاپور میں یا اڑیشا میں اوشی نمبر ایٹی ون اس کا آپسن بھی سہی ہو جائے گا بھونیشور میں راجہ رانی مندر کہاں ایستیت ہے یہ ایستیت ہے آپ کا بھونیشور میں تیلی کا مندر کس راج میں ایستیت ہے تیلی کا مندر کس راج جمیشتے تھے اتر پردیس میں مدی پردیس میں آندر پردیس میں راستان میں ایٹی ٹو کا آپ سن بھی سہی ہو جائے گا مدی پردیس میں گیا سود دین کا مقبرا نمی میں سے کہاں ہے پنجاب میں ہریانا میں دلی میں چندگڑ میں گیا سود دین تولک کا مقبرا مقبرا جانتے کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد میں جہاں پر دفنایا جاتا ہے اسے مقبرا کہا جاتا ہے اسلامی اسٹرکچر میں ٹھیک ہے نا کوشی نمبر ایٹی ٹھری اس کا آپ سن ڈی سہی ہو جائے گا دلی میں آگے دیکھیں گے رابیہ ادھر رانی یا جو ہے بیوی کا مقبرا یہ کہاں پرستیت ہے لاہور میں دلی میں اور انگاباد میں کرناٹک میں کوشی نمبر ایٹی ٹھور اور اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ کیا ہوگا اور انگاباد مدکال میں سرپرثم سفید سنگمرمر کا پریوگ ہوا مدکال میں سرپرثم سفید سنگمرمر کا پریوگ ہوا سیر سا کے مقبرا میں اعتمادولہ کے مقبرا میں آدل سا کے مقبرا میں یا بیوی کے مقبرا میں مدکال میں سب سے پہلے سفید سنگمرمر کا پریوگ کس میں کیا گیا کوشی نمبر ایٹی ٹھائی اور اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا اعتمادولہ کا مقبرا کہاں پر ہے یہ آگرہ میں استیت ہے کہاں پر ہے آگرہ میں استیت ہے میور سنگھاسن کا نرمارکس ساسک کے بیٹے نے کرایا تھا میور سنگھاسن کا نرمارکس ساسک کے بیٹے نے کرایا تھا اچھ نمبر ایٹی سکس اور اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا جہانگیر کیا ہو جائے گا جہانگیر کیونکہ نرمارکس نے کروایا تھا سا جہان نے کروایا تھا اور سا جہان کس کا بیٹا ہے جہانگیر کا بیٹا ہے تو اس لئے آپسن اس میں بھی صحیح ہو جائے گا جہانگیر میور سنگھاسن کس کے دیکھریک میں بنا تھا ہمائیو بے بادل خان اکبر ان میں سے کوئی نہیں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ بنواس آ جہاں رہا ہے تو اکبر اور ہمائی اس کے ٹائم پر تو نہیں ہوں گے تو یہ دونوں بکل تو بالکل غلط ہو جائیں گے اب اس میں نشجد بات ہے کہ آپ سے بھی صحیح ہو جائے گا بے بادل خان کس عمارت میں دھورہ گمبت سب سے پہلے بنایا گیا تھا کس عمارت میں دھورہ گمبت سب سے پہلے بنایا گیا تھا تیلنگانی کا مقبرا سکندر لودی کا مقبرا گیا سدین کا مقبرا یا ہمائیو کا مقبرا کوشش نمبر ایٹی ایٹ اور اس کا صحیح انصر ہوگا سکندر لودی کا مقبرا کسمیر کا مارتند مندر سوری مندر کا نرماڑ کس ساسک کے دورہ کروایا گیا تھا بالا دت سمرات حرس للتا دت مکتا فیٹ اور مہارانی ددہ کوشش نمبر ایٹی نائن اور اس کا صحیح انصر ہو جائے گا آپسن ڈ للتا دت مکتا پیٹ ایک چیز اور یاد رکھنا مارتند مندر جو ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے تو اس کو یاد رکھنا کہ یہ ہے کہاں پرستیت ہے یہ کسمیر میں ہے پرسند تیر فستل کاماکھیا مندر کہاں پرستیت ہے اسم میں بیہار میں اوڑیسہ میں بھوٹان میں دوسارے سولہ کے ٹی جی ٹی میں سوال پوچھا گیا تھا ایمپورٹنٹ سوال ہے تو پرسند جو آپ کا کاماکھیا مندر وہ پرستیت ہے وہ استیت ہے آپ کا اسم میں کہاں ہے اسم میں گومتیشور کی بسال پرتیمہ کہاں استیت ہے گومتیشور کی بسال پرتیمہ کہاں استیت ہے سرمڑ بیل گولہ میں اجین میں اجمیر میں یا کنیا کماری میں کوشن نمبر نائنٹی ون اور اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا اپسن یہ سرمڑ بیل گولہ میں نمڈ میں سے لچھمڑ مندر کہاں استیت ہے لچھمڑ مندر کہاں ہے مدی پردیس میں کی عطر پرتیس میں کی ہریانڑا کی آندھر پرتیس میں بہت ہی بڑی هاں سوال ہے ابھی کل ہی میں نے ایسی ایک سوال کو کروایا ہے اور اس کا آپ سے яла تی کیا صحیح ہوگا آپ سے یہ صحیح ہوگا کہ جو لچھمڑ مندر ہے آپ کا وہ کہاں پرستیت ہے کھجو راہوں میں کہاں ہے کھجو راہوں میں کھجو راہوں سلطنت کالین عمارتوں میں الانکرن کی سمیت بیدھی کہلاتی ہے انڈو یونانی اسلامک عربش اور انڈو اسلامک ٹھیک نا یا اسلامک ٹھیک نا تو اس میں آپ کو بتانا ہے کہ سلطنت کالین عمارتوں میں الانکرن کی سمیت بیدھی کیا کہلاتی ہے تو اب دیکھیں گے کہ بھارت میں جو اسلامک پر کریا ہے اس میں آپ کو صرف اسلامک روپ دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں اس میں نشطی طور پر آپ کو بھارتیے سادھ سجدہ کے چیزیں دیکھنے کو ملیں گی لیکن جو سلطنت کالین امارتیں ہیں اس میں جو اس میں جو الانکرڈ کیا گیا ہے اس کو اربسک کہا جاتا ہے اور اس میں صرف مغل یا ایرانی سیلی کا پرباہ نہیں اس میں ایک مست سیلی کا پرباہ ہے اس کو اربسک کہا جاتا ہے بھارت کا سنسدھون کس اسطح پت سیلی پر آدھارت ہے بھارت کا سنسدھون کس اسطح پت سیلی پر آدھارت ہے مورینا کا چوسٹھ یوگنی مندر نئی دلی کا کمل مندر گجرات کا سونات مندر یا بریٹین کا پارلیمنٹ ہاؤس تو اس کا صحیح انسر ہو جائے گا مورینا کا چوسٹھ یوگنی مندر کیا ہو جائے گا مورینا کا چوسٹھ یوگنی مندر آگے دیکھیں گے کس اسمارک سمو کی مورتیاں کامو کلکہ او دہارن پرستر کرتی ہیں ایک ایسے سنگرہلے کا نام بتائیں جس میں کشان کالین مورتی سلپ کا برہت سنکلن ہے کشان کالین مورتی سلپ کا راج کی سنگرہلے مطورہ راشتی سنگرہلے نئی دلی انڈین میوجیم کھولکاتا پرنس آب بیلز میوجیم مومبئی کوشن نمبر 96 اس کا اپسن یہ صحیح ہو جائے گا راج کی سنگرہلے مطورہ کندریہ مہادیو مندر سنبندی تھے کس سے کندریہ مہادیو مندر کس سے سنبندی تھے جین سمدھا ہے بیشنوں سمدھا ہے شیو سمدھا ہے بودھ سمدھا ہے کندریہ مہادیو کس سے سنبندی تھے شیو سمدھا ہے سنبندی تھے خجوراہو کا واس سلپی کون سا ہے ٹھیک نا تو خجوراہو کا واس سلپی کون سا ہے ناغر ہے یا مغل ہے یا اچھے یا دربن ہے تو آپ کو میں بتا دوں کہ شاؤتھ ہنڈیا میں جو مندر بنے ہیں انہیں دربن سہلی کہا جاتا ہے اور جو نارتھ ہنڈیا میں مندر بنے ہیں ان کو ناغر سہلی میں بنایا گیا ہے تو خجوراہو کہاں ہے نارتھ میں ہے کیا ساؤتھ میں ہے یہ تو آپ جانتی ہوں گے تو سمجھتی ہوں گے بھوگول تھوڑا بہت اگر جانتے ہیں تو آپ کو مدی پردیس نارتھ ہنڈیا میں ہے مدی پردیس میں جتنے بھی آپ کو بندر ملیں گے اور ناغر سہلی میں ملیں گے سانچی اسطوب کا نرمار کار پرارم ہوا پرثم ستابدی میں ترتیہ ستابدی بی سی میں چتور ستابدی بی سی میں یا ان میں سے کوئی نہیں سانچی کا اسطوب کوشن نمبر 99 اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ترتیہ ستابدی بی سی میں نمبر 100 کا صحیح آنسر ہو جائے گا چندرگپت درگا مندر اے ہول کے لیے کون سا ستے نہیں ہیں محراب دواری اوجنا مکھ روپ سے دربیڈ نگر کلا کے ساتھ مکھ دیوی درگا ما اور چالک ایگسیسن مندر تو درگا مندر کے بارے میں کون سا بات صحیح نہیں یہاں پر لکھا ہے کوشن نمبر 101 اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا مکھ دیوی درگا ما گارڈین فگرز مورتی جاتر مندروں کے باہر دکھائی دیتی ہے اسے کہتے ہیں گارڈین فگرز کی مورتی جاتر مندروں کے باہر دکھائی دیتی اسے کیا کہتے ہیں کراٹ بودھی شکتوں دوارپال یا یکچھی کوشن نمبر 102 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا دوارپال مہابلیپورم میں گنگا پینل کے اور وہی سروت میں ہوتا ہے شیو کانیائے رام کا سمندر پار ارجن کی تبشیہ یا رت کے اوپر کرشن کوشن نمبر 103 کا صحیح آنسر ہو جائے گا ارجن کی تبشیہ دیدار گنج یا اچھی مورتی بنی ہے دیدار گنج یا اچھی مورتی بنی ہے چمکدار سیپ اسٹون سے چمکدار گرینائٹ سے چمکدار بلوہ پتھر سے چمکدار سنگ مرمر سے دیدار گنج یا اچھی مورتی کس سے بنی ہے کوشن نمبر 104 اس کا آپسن صحیح ہو جائے گا سی چمکدار بلوہ پتھر سے نمبر میں سے کون سی امارت فتی پور سیکری میں اشتیت نہیں ہے نمبر میں سے کون سی امارت فتی پور سیکری میں اشتیت نہیں ہے مورتی مسجد پنچ محل سلیم چستی کامکبرا یا مریم ہاؤس 105 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا مورتی مسجد ٹھیک ہے نا نمبر لکھت میں سے کون سا گلت ہے انکوروار کمبوڈیا پرمبانم انڈونیسیا سویم بھونات سری لنکا سویدانگن میمار اس میں کون سا میچ نہیں کر رہا یہ سوال آپ سے پوچھے جا رہا ہے پوچھے نمبر 106 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا اپسنس سی سویم بھونات سری لنکا باقی سب صحیح ملے ہوئے ہیں پور بودھکلا کے پرکارنم اسے کون سا نہیں ہے مطورہ سارنات ایچھتر یا گاندھار تو یہ جو پوچھ رہا ہے نا کہ بودھکلا کا مطلب کی بہت دھرم سے سمبند ہیں جو مورتیاں بنی ہیں جو چتر بنے ہیں اس کا سمبند نمبر سے کس کے ساتھ نہیں ہے یہ سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے اور اس کا صحیح آنسر ہوگا ایچھتر کیونکہ جو مطورہ اور گاندھار سیلیو میں مورتیاں بہت دھرم سے سمبند بنی ہیں سارنات کا سمبند بہت دھرم سے ہی ہے تو یہ جو ہے ایک الگ ہے بھارتی کلا میں چھت پرکار کے لیے پریوک تو ہوتا ہے چھتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا تو اس میں کس پرکار کے چھت جو ہے پریوک ہوتے ہیں نابی چندر سو پان ہرمکا جا بیدی کا کوشن نمبر 108 اور اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا اپسن یہ نابی چندر کیا ہو جائے گا نابی چندر ٹھیک ہے نا گفت کالیم دیوگڑ مندیر کی دیواروں پر نمبر میں سے کون سا مورتشل موجود نہیں ہے سیسائی بشنو نرنارایڑ محیساسور مردنی یا گجیندر موکش کون سا موجود نہیں ہے یہ سوال ہو جائے رہا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا محیساسور مردنی اور آج کا آخری سوال دیکھتے ہیں بھارتی کلا میں میدھی سب نمبر خدمے سے کس بیدھا یعنی کس ڈسپلین سے سمبندیت ہے چتر کلا سے مورتی کلا سے واسطو کلا سے ان میں سے کوئی نہیں 110 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپسن سی واسطو کلا تو یاد رکھنا میدھی کا سمبند کس سے واسطو کلا سے ایمپورٹنٹ بات ہے وہ ہو سکتا کہ کبھی تموسے لیا جائے تو میدھی سب کا سمبند کس سے ہے واسطو کلا سے تو یہ لگ بگ اپنے آج پچاس کوشن آپ کو کروا دیئے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے اگر پسند آئے ہیں تو پیش لائک کریں ویڈیو کو آپ لائک بہت کم کر رہے ہیں اور یہ اچھی بات نہیں ہے لائک کرنا ساہیے آپ لوگوں کو اپنے کچھ اور دوستوں میں سیل کریے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو وہ جان باٹنے سے بڑھتا ہے اور اب لگاتار ہم پھر سے کلاپرشنوطری پر دن لے کر یہ حاجر ہوں گے بہت بہت دھنیواد ملتے ہیں کل کی کلاپرشنوطری میں